الحمدللہ الحمدللہ اللہ وکفا سلام علی عباد کیلذین استفام ماباد خووض باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وبدلغنا رسول نبی العمین المتین القریم ونہن وعلا ذلك علامنا شاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین پورا مجمع محبت کے ساتھ نبی اور آنے نبی کی مقدس بارگاہ میں حدیع درود پاک کی نظرانی عقیدت پیش کیا جائے سیدنا شبیعنا حبیبنا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مائے پانچ سے دس منٹ کے لئے حاضر آیا ہوں میرے بعد انشاءاللہ حضرت فرقالی صاحب جو ہیں جیئے بعد دیگری علماء کرام آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اپنی عادت کے مطابق صرف میں دوست شیر حضرت کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پانچ منٹ آپ کی بارگاہ میں لبکشائی کروں ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ شیر سنیں کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے کہ یہ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کے انشاءاللہ نبی نی کیا میں لگی ہے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ شیر سنیں کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے اور بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے اور یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے اور یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے ہر موں میں کے نہیں نصیب ہمارا شکست ہو ہر موں میں کے نہیں نصیب ہمارا شکست ہو ہر موں میں کے نہیں نصیب ہمارا شکست ہو ہر مہ میرے لیے گھر میں دوا مانگ رہی ہے ہر مہ میرے لیے گھر میں دوا مانگ رہی ہے اور بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے اور یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے دروشی پڑھی اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جیسائی سے کریمہ کو تلاوت کی ہے اللہ تبارک وطالہ کلام مقدس مرشات فرما رہا ہے پروردگار عالم کا اعلان ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پہوت پہلے اگر ہم اور آپ نبی کی تعریف کریں حضرت اللہ علیہ وسلم حضرات سنیے پہوت پہلے نبی کی محبت میں پنگیت کال کا پرشاد نے کیا کہا سنیے پنگیت کال کا پرشاد کہتے ہیں کہ مدینہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے مدینہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بوبے شفا لاتی ہے کہ یہ سبحان اللہ مدینہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بوبے شفا لاتی ہے اور وہ کیسے مسلم ہیں جو نبی کو کہتے ہیں اپنی طرح ارے ہم تو ہندو ہیں پھر بھی ہمیں حیاء آتی ہے میرے نبی کے تعریف میں کہتے ہیں آگے پنگیت سنکر ساسرامی کہتے ہیں کہ ہم کیا بیاء کریں گے فضیلت رسول کی کہ یہ سبحان اللہ ہم کیا بیاء کریں گے فضیلت رسول کی ارشِ بری سے پوچھئے مدحد رسول کی اور مصروف ہے تلاوتِ قرآن میں رسول ارے قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی برادران ملتِ اسلامیاں میری عادت رہی کہ گفتگو کرنے سے قبل جتنے بھی دھارمیک لوگ دھرمِ اسلام کے پویتر صبح میں اپستت ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں پدھاتے ہیں سب سے پہلے دھرمِ اسلام کے ایک پویتر منتر کا ادھیان کراتا ہوں جسے ہردے کی صفائی ہو جائے اور سب کا سینہ عشقِ رسول کا مدینہ بن جائے پاہ یہ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھئے لا الہ الا اللہ ذرا زور سے پڑھو پیارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لئے میں نے پڑھایا کہ ہندوستان کے اسپیشل پندیت آپ اور آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں اسپیشل پندیت کہا کے ہوتے ہیں ہندوستان کے اسپیشل پندیتوں نے کہا لا الہ حرنے پاپم اللہ پرم پرم جنم بائکن پرابت ان نتی جبے نام محمد کہیے سبحان اللہ یہ ہم نہیں کہہتے ہیں پندیت کی کہہ رہے ہیں لا الہ حرنے پاپم لا الہ کہنے سے انسان کی ہردے کا پاپ ختم ہو جاتا ہے اب آج یہ حضرات صرف میں دو منٹ کے بعد حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں لے چلو پھر میں کسی مقام پر لوٹ پر آؤں گا اللہ سن لے پیارے حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے پائی کے بزرگ ہیں اللہ اللہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندے مومن ایک مرتبہ کلمہ شریف لا الہ انداللہ کہتا ہے بندہ تبارک و تعالی ان کے بارہ ہزار گناہ سگیرہ کو مٹا دیتا ہے کہیے زمان اللہ یہ ہم نہیں کہتے ہیں حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندے مومن ایک مرتبہ لا الہ انداللہ کہتا ہے بندہ تبارک و تعالی ان کے بارہ ہزار گناہ سگیرہ کو مٹا دیتا ہے اور جب محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام عامال پر بارہ ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے سوال اللہ اُنہ مٹتا ہے بارہ ہزار سوال ملتا ہے بارہ ہزار سوال یہ پائدہ ہوتا ہے پترہ ہزار کیوں نہیں ملتا ہے اٹھارہ ہزار کیوں نہیں ملتا ہے بیس ہزار کیوں نہیں ملتا ہے میں نے حضرت بائزید مستامی رحمت اللہ علیہ کی مقدس بارکہ میں عریضہ پیش کیا اے حضور یہ بارہ ہزار ہی کیوں سوال حضرت بائزید مستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیارے اس لئے بارہ ہزار کہ لا الہ الا اللہ میں بارہ ہروپ ہیں بارہ اچھا رہے اس لئے بارہ ہزار گناہ مٹتا ہے اور محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ ہروپ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ بارہ ہزار سباہ پہ دیتا ہے اپنڈی جی کیا رہے ہیں لا الہ ہرنے پاپر لا الہ کہنے سے انسان کے ہردائی کا پاپ ہزم ہو جاتا ہے اللہ پرم پرم چلم بائکن پر آپ نتی اے سنسار میں رہنے والے منوش اگر تم جنت جانا چاہتے ہو اگر بائکن کے حق دار بننا چاہتے ہو اگر شوکی باشی بننا چاہتے ہو تو جبے نام محمد ارے محمد کے نام کا مالا جپو جنتی ہو جاؤ گے سباہ اللہ یہ بانڈی جی کیا رہے ہیں محمد کے نام کا مالا جپو جنتی ہو جاؤ گے لیکن جب اس اشلو کو جس اس منطر کو سکھ دھرم کے بانی گروہ نانک جی نے دیکھا تھا تو کلاب کر کہا پہلا نام خدا کا دوجہ نام رسول کہیے سباہ اللہ پہلا نام خدا کا دوجہ نام رسول دیجا کلمہ پڑھنا نت درگے پاوے قبول دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول نانک قدرت دے کر خودی گئی سب بھول یعنی نانک جی کہتے ہیں چم میں نے عزمتے رسول کو دیکھا تو مجھ پر ایسی قائفیت تاری ہو گئی کہ میں اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھا تھا ہم اللہ کی بات کا پہ دعا کرتے ہیں پروردگاری آلم آتا دیمشان یہ پرورام دیکھیں بالخصوص حضرت کے اندامہ مالانہ یونو سب زیائی جو اس مدرسے کے محتمیم ہے تمام پر اثر داریز کرام کا بہتہے دلچے میں شکر گزار ہوں کیا رہے آپ رضی مشان پرورام کو سجایا ہے اور ایک دو نہیں بلکہ انہیں سب زیر کرام کے آپ ماتے کے نگاہ سے دیکھیں گے جن کے سروں پر دستار ہوگئے ہم اللہ کی بارگاہ پر دعا ہے اللہ تعالیٰ حمیرہ کو ایک اور ریکھ رکھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقْ السلام علیکم